بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آدائی یہ انڈا کے بعد عوام کے حقوق کی آدائی کی سات سال سے ارتبا کا شکار ایک اور منصوبہ مکمل وزیراعلا نے پنجاب ایگری کلچر فون اینڈ جنگ آتھاریٹی کیمپس کا افتتا کیا مختلف شعبوں کا دورہ کیا اوریٹوریم بھی دیکھا لیوارٹیو میں ادویات کا کوالیٹی ٹیسٹ کیا جا سکے گا پاکستان کی پہلی پی اے ایف ڈی اے لیب میں مایکرو لیول کیمیائی مواد منرلز ٹیسٹنگ ممکن ہوگی وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے کئی سال سے تحتل کا شکار ایک اور منصوبے کو چند ماہ میں پایا تکمیل تک پہنچا دیا محسن نکوی نے پنجاب ایگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی کمپلیکس کا افتتاح کر دیا ہے یہ منصوبہ سات سال سے تحتل کا شکار تھا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے کمپلیکس کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا وزیراعلاق آتھارٹی کے بارے میں بریفنگ دی گئی بتایا گیا پی اے ایف ڈی اے لیبورٹری انسانوں اور جانوروں کے لیے مخصوص ادویات کا ٹیسٹ ہو سکے گا لیبورٹری میں پہلی ملتبہ پیسٹی سائٹ کھار کا کوارٹی ٹیسٹ کیا جا سکے گا وزیراعلا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا گزشتہ دو حکومتوں سے پروجیکٹ زیرے التوا تھا سٹرکچر تعمیر کرنا اور آلات نصب کرنا بہت اہم کام تھا الیکشن کے بعد بھرتی شروع ہو جائے گی بلڈنگ تیار ہے آلات بھی موجود ہیں پی اے ایف ڈی اے پاکستان کی بہترین لیب ہوگی محسن نکوی نے مزید کہا نوجوانوں کو کینیڈا بھیچوانے کے لیے پنجاب حکومت نے کینیڈا میں ایک اہم ایم او یو پر بستخد کیے ہیں ساتھ فروری تک تمام منصوبوں کا افتتہ ہو جائے گا پچھلے چند سالوں سے اس کا کام رکا ہوا تھا کافی زیادہ لیکن سی این ڈی ویو نے ہوم ڈپارٹمنٹ نے بہت محنت کی اور اس بلڈنگ کا سٹرکچر کمپلیٹ کرنا پہلا ٹاز تھا اور اس کا ایکوپنٹ آرڈر کرنا دوسرا ٹاز تھا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے کہا کہ الیکشن سے متعلق شکایات کے ازالے میں کسی قسم کا کوئی انتظار نہیں کیا جا رہا صحافی بھائیوں کو بھی مایوس نہیں کریں گے نگران وزیراعلا پنجاب کا احسن اقدام خزانے کو کروڑوں روپے کی بجت ہوگی لاہور سمیت پنجابر میں انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر سوا عرب کی خطی رقم سے قرائے کے کیمرے لگانے کی بجائے 91 کروڑ سے حکومت ذاتی کیمرے خرید کر نصب کرے گی حتمی منظوری کے بعد تنصیب کا عمل شروع کر دیا جائے گا لاہور سمیت پنجابر میں انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر 23000 کیمرے نصب کے جائیں گے کیمروں کی تنصیب پر سیر سیٹیز اور پی آئی ٹی بی مشترکہ طور پر کام کریں گے پولنگ سٹیشنز پر کیمرے پہلے قرائے پر لگانے کے لیے سوا عرب کے زائد کے اخراجات آنے تھے نگران وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر کیمرے اب 91 کروڑ کے فنڈ سے حکومت خود خریدے گی ہر انتہائی حساس پولنگ سٹیشن پر چار کیمرے نصب کیا جائیں گے انتہائی حساس پولنگ سٹیشن کے اندر تین کیمرے نصب کیا جائیں گے پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد سیمی گورنمنٹ ادھارہ کیمروں کی فراہمی کرے گا کیمروں کے ساتھ ساتھ تمام آلات بھی خریدے جائیں گے خریدے گئے کیمرے آئندہ الیکشن یا کسی بھی اہم ایونٹ پر استعمال ہو سکیں گے خریداری کا عمل کیبیننٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد شروع کر دیا جائے گا محسن نکوی فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے سرگرم نگران وزیراعلا سے سبائی الیکشن کمیشنر کی ملاقات پورا من انتخابات کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا محسن نکوی نے کہا زابطہ اخلاق پر ہر صورت عمل درامت کروایا جائے گا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی اور سبائی الیکشن کمیشنر اجاز انبر چوہان کے درمیان ایوان وزیراعلا میں ملاقات ہوئی جنرل الیکشن کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا نے کہا کہ حکومت پنجاب الیکشن کے پور امن انعقاد کے لیے بھرپور تعامن کرے گی الیکشن کمیشن کے زابطہ اخلاق پر عمل درامت کے لیے ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے قانون کی عملداری یقینی بنائیں گے سبائی الیکشن کمیشنر نے حکومت پنجاب کے تعاون کو قابل قدر قرار دیا صحت سب کے لیے نگران وزیراعلا کی سپیٹ تیز ہسپتالوں کے لیے سات ہزار ائر کنڈیشنرز خریدنے کا کونٹریکٹ فائنل وزیراعلا کی جانب سے شعبہ صحت میں اس لحات کے لیے ایک اور بڑا اقدام ٹیچنگ اسپتالوں کے لیے سات ہزار ائر کنڈیشنرز خریدنے کا کونٹریکٹ فائنل کر لیا گیا وزیراعلا کی جانب سے شعبہ صحت میں اس لحات کے لیے ایک اور بڑا اقدام کیا گیا تمام ٹیچنگ اسپتال سپلٹ اے سی محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کے ریٹ کونٹریکٹ پر خرید سکیں گے ٹیچنگ اسپتالوں کی ریویمپنگ مکمل ہوتے ہی نئے اے سی بھی نصب کیے جائیں گے سپلٹ اے سی خریدنے سے موسم گرمہ میں اسپتالوں میں پیش آنے والی مشکلات کا آزالہ ہو سکے گا ڈیٹن اے سی سپلٹ کا سینٹرل ریٹ کونٹریکٹ پارک الیکٹرون لیمیٹڈ کو دیا گیا ہے پیل کمپنی دیٹن کے اے سی سپلٹ نوے روز میں فراہم کرنے کی پابند ہوگی تمام ٹیچنگ اسپتالوں کو موسم گرمہ سے پہلے نئے اے سی نصب کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا سات ہزار سپلٹ خریدنے پر ڈیڑھ عرب روپے سے زائد لاغت آئے گی وزیرا لپنجاب محسن اکوی کا میار اور رفتار دونوں پر مکمل فوکس شہر کا مشکل ترین پراجیکٹ بند روڈ کنٹرول ایکسیس کوریڈور پیکج ون کا ٹریک تکمیل کے قریب پہنچ گیا کنٹرول ایکسیس کوریڈور منصوبے کے پیکج ون کے ٹریک کی سربیس مکمل کر لی گئی ہے پیکج ون کے مختلف پورشنز پر اسفالٹ کار پیٹنگ بھی جاری ہے بٹی چوک سے شروع ہونے والے ٹریک کی مکمل ہائٹ کے ساتھ دیواروں کی پینل کاسٹنگ بھی کر دی گئی ہے بڑھا راوی کے برج پر پائلے مکمل کر کے گارڈ لانچنگ کا عمل شروع کیا جا رہا ہے پیکج ون کو آغاز اور اختتام سے مکمل ٹریک کو رائیڈنگ کے قابل بنانے کا عمل جاری ہے ایکسیس کوریڈور پر ویہائیکلز سبویز پیڈیسٹرین سبویز کی کلیننس کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے ٹریک کے پول ہائٹ سیکشن کے دونوں اطراف اینجے بیریئرز بنائے جا رہے ہیں کانٹریکٹرز کی جانب سے مین لائٹس کے پولز کی تنصیب کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے کام کی رفتار کے لحاظ سے پیکج ون پیکج ٹو کی نسبت آگے ہے پیکج ٹو پر کام کی رفتار سست ہے جبکہ پینل لگانے کا کام ابھی ہونا باقی ہے اسی رفتار سے کام جاری رہا تو پیکج ون ہی حکومتی ڈیڈ لائن کے مطابق مکمل ہو سکتا ہے ڈیسٹرک ہیلتھ اتھارٹی کو آٹھ ارب ڈیسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی کو تین کروڑ چالیس لاکھ روپے مل گئے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو دو ارب روپے کا کرس جاری عدلیہ کے لیے بجوڑ میں تیرہ ارب روپے مختص کرنے کی سفارشات کر دی گئی ہے پنجاب کے عوام دوست اقدامات کی سپیڈ مزی تیز ہو گئی محکمہ محکمہ خزانہ پنجاب نے ڈیسٹرک ہیلتھ اتھارٹی کو آٹھ ارب روپے جاری کر دیئے ہیں ہیلتھ اتھارٹی کو زلہ اور تحصیل کے ہسپتالوں کی اوپریشن اخراجات اور تنفاہوں کی مت میں بجوڑ جاری کیا گیا ہے ڈیسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی کو تین کروڑ چالیس لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں بجوڑ سے سکولوں کے اوپریشن اخراجات پورے کیے جائیں گے محکمہ خزانہ پنجاب نے لاہور میں صفائی ستھائی کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے الڈیو ایم سی کو دو ارب روپے کرز جاری کر دیا ہے الڈیو ایم سی اس کر سے لاہور میں صفائی کے نئے منصوبے شروع کرے گی شہر میں سڑکوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ گلی محلوں میں بھی کامیاب صفائی اوپریشن کیا جائے گا سربراہ اسلامی جمہوری اتھاد و امیر مرکزی جماعت اہل حدیث پاکستان علامہ زبیر زہیر نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اینے ایک سو ستائیس سمیت ملک بھر میں پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ان میں چودری محمد سرور نے علامہ زبیر زہیر دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اینے ایک سو ستائیس سے بلاول بھٹو الیکشن جیت رہے ہیں نون لیگ اس وجہ سے بکلاہٹ کا شکار ہے لاہور کے عوام نون لیگ سے تنگ آ چکے ہیں ایک گل لوگ کہیں دے نے کہ ایک گل پکیا کہ نون نو بوڑنی دینا بلکل میں آپ کو یہ جو ہمارا سروے ہو رہا ہے اس کی بات بتا رہا ہوں اور ہمارے سارے جتنے بھی فیڈ بیک ہے ایک بات جو بڑی واضح ہے کہ ہم نے ان کو بوڑنی ہے بھئی بگلاہٹ کی کیا بات ہے ایک سو اکتالی سیٹے ہیں بھئی پنجاب میں اگر بلاول بٹو زرداری لاہور سے الیکشن کے لیے کھڑا ہو گیا تو کڑی قیامت آگئی ہے بھئی سربراہ اسلامی جمہوری اتحاد اور مرکزی جماعت اہل حدیث علامہ زبیر احمد زہیر کا کہنا تھا کہ این اے ایک سو ستائی سمیت ملک بھر میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اس وقت جو سیاست چل رہی ہے اگر ہم ملک کی اور قوم کی اور غریب عوام کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہی کر سکتے ہیں دوسری کسی طرف ہمیں گنجائش نظر نہیں آئی اور جمہوریت کے لیے غریب عوام کے لیے ملک و ملت کے لیے ہم نے پہلے بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحب اسے مل کر پاکستان عوامی اتحاد کے پلیٹ فارم پر پورے ملک میں جدوجہد کی پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودری اسلم گل نے کہا ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوتا ہے اس کو بھی جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ حسن علی سیٹی فورٹی ٹو الیکشن میں دس دن باقی سیاسی جلسے اور جلوسوں میں تیزی نواز شریف کا اپنے حلقہ این ایک سو تیس میں جلسہ کہا کہ مجھے سزا دینے والے جج ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے بے قصور تھا جان بوجھ کر سزائیں دی گئیں مجھے چھٹی نہ کروائی جاتی تو آج ملک ترقی کر رہا ہوتا مریم نواز بولی نواز شریف قوم کا خدمت گزار ہے نون کے قائد نواز شریف کے حلقہ انتخاب این ایک سو تیس میں انٹری انتخابی دفتر کے افتتاہی تقریب میں شرکت مریم نواز مریم اورنگزید میاں مرغوب اور بلال یاسین بھی شریک ہوئے قائدین قیامت کے موقع پر اڈھول کی دھاپ پر خوبصورت گھوڑوں کا رکس کیا گیا انارکلی میں جلسہ عام سے خدا میں پارٹی قائد نواز شریف نے ایک بار پھر اپنے ناہلی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے مسائل کو صرف نو لگ نے حل کیا خوشحالی پاکستان کو ملی بھگت سے بدحال پاکستان کر دیا گیا آپ بھی جانتے کہ نواز شریف بے قصور تھا اس کو جان بوجھ کر سزائیں دیں اور سزا دینے والے ایک ایک کر کے وہ جج ایک کر کے رقصت ہو گیا وہ جج بھی رقصت ہو گیا چنو وہ جج بھی رقصت ہو گیا جو چند ماہ کے بعد چیف جسس اپ پاکستان بننے والا تھا مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ہر طرف نو لی کے منصوبے نظر آتے ہیں لیکن چار سالوں نے عوام کو برباد کر دیا عوام آٹھ فروری کو فیصلہ سنائیں گے میری والدہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس حلقے سے یا میں ہوں گا یا میری وائف ہوں گی اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو کینسر ہو گیا اور نواز شریف صاحب کو ان کے پاس لندن ان کے علاج کے لیے جانا پڑا یہ اس دن اس حلقے کی کیمپین کی ذمہ داری پھر آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز پر آئی اور میں اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی بہن کی علاج رکھی لیگی رہنما میاں مرغوب احمد کا کہنا تھا کہ جب بھی نون لیگ اقدردار میں آئی موشد کو استقام ملا اس بار بھی موشد کو مضبوط کریں گے نواز شریف اور مریم نواز کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے کیمرمین انجم شہزاد کے ساتھ راو دلشاد حسین سیٹی فوٹی ٹو لاہور موسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں تیزی آگئی کون سا امیدوار کتنا متحرک ہے دیکھئے یہ ریپورٹ موسلم لیگ نون کی امیدوار پی پی ایک سو پینسٹ چودری شہزاد نظیر کی انتخابی مہم جاری ہے بچوں کی گاؤں میں جلسے کا انعقاد کیا گیا موسلم لیگ نون کی امیدوار شہزاد نظیر سندھو کا پرتپاک استقبال کیا گیا شہزاد نظیر سندھو نے اہلے علاقہ سے آٹھ فروری کو شیئر پر نشان لگا کر کامیاب کرانے کی اپیل کی اینے ایک سو انتیس سے مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ میاں محمد نومان اور پی پی ایک سو انتر سے امیدوار ملک خالد کھوکر کی الیکشن مہم جاری حافظ میاں محمد نومان اور ملک خالد کھوکر نے ہما بلوک میں ورکرز کنونشن میں شرکت کی حافظ میاں محمد نومان نے کہا کہ اس دفعہ الیکشن میں صرف شیئر ہی چلے گا لگی امیدوار اینے ایک سو انتیس حافظ میاں محمد نومان اور پی پی ایک سو اکتر امیدوار مہر استحاق نے یوسی باون پکیٹھٹی کا دورہ کیا کورنر میٹنگ میں بھی شرکت کی میاں نومان کا کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں تدار میں آ کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے نئی راہیں کھولیں گے مسلم لیگ نون کے پی پی ایک سو چھپن ممیدوار یاسین سوحل جلسے میں شرکت کے لیے والٹن پہنچے انہوں نے کہا کہ نون لیگ اقتدار میں آ کر ایک بار پھر عوامی ملک کی مسائل حل کرے گی اس موقع پر چوہدری شوکت خوکر نے پی ایم ایل این میں شمولیت کا اعلان کیا شرکہ نے یاسین سوحل کو ووٹ دینے کا احد کیا چیرمین ایکیو خان اسپتال ٹرسٹ کیسر امین بٹ حمزہ شہباز کی انتخابی موہم کے سلسلے میں متحرک دور ٹو دور موہم کا احتمام کیا گیا الہاج کیسر امین بٹ نے حلقے کے لوگوں سے ملقاتیں بھی کی کیسر امین بٹ کا کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو پورے ملک میں شیر دھاڑے گا پی پی ایک سو پچپن میں مسلم لیگ نون کی انتخابی موہم جاری ہے کورنر میٹنگ کے لیے علی پارک پہنچنے پر اکابرین حلقہ نے نعیم شہزاد بھٹی کا استقبال کیا نعیم شہزاد بھٹی کا کہنا تھا کہ کامیاب ہو کر علاقے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے پی پی ایک سو انسٹھ میں امید بار صوبائی اسمبلی مریم نواز کے لیے رانہ مبشر اقبال کی جانب سے بیشتر علاقوں میں کورنر میٹنگز کا انکارت کیا گیا پاک ارب سوسائیٹی اٹاری سمیت دیگر علاقوں میں کورنر میٹنگز ہوئیں رانہ مبشر اقبال نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کو ووٹ دو گے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے مسلم لیگ نون کے امیدوار برائی پی پی ایک سو تریسٹھ میان عمران جاوید کا آصف ٹاؤن ٹو گجمتہ میں جلسہ اہلیان علاقہ نے میان عمران جاوید کا پرتباق استقبال کیا مسلم لیگ نون کی ہمائید کا اعلان بھی کیا مزید جان لیتے ہیں تلہا اشرب سے جی تلہا آگاہ کیجئے گا پی پی ون زکس ٹری جو کہ آصف ٹاؤن ٹو میں موجود ہوں جبکہ میان عمران جاوید کی جانب سے یہاں پر جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے میرے عمران موجود ہیں سر بتائیے گا کہ کیا کہیں گے جلسے کروایا جا رہے ہیں ڈور ٹو ڈور کیمپینز بھی جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں آپ لاہور میں جگہ جگہ گھوم رہے ہیں یہ آصف ٹاؤن ہے گجو مطا کا حصہ ہے اور یہاں سے جو ہیں ایم این اے کے امیدوار وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں پورے ہلکے کے اندر ایک جشن کا سما ہے اور لوگ جو ہیں وہ آٹھ فروری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن آٹھ فروری کا صورت جو ہے وہ تلو ہوگا اور وہ میاں محمد نواز شریف کو شیر پر مور لگا کر کامیاب کریں گے اور پاکستان کی خوشحالی کا سفر شروع ہوگا یہ ہمارے یہاں سے نمضان مستانہ صاحب ہیں یہ منشاہ صاحب چیرمین ہیں اور تمام کانسل مہمبران ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں ایک اتنا جوش و خروش ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف کی شکل میں لوگ مسیح کو دیکھتے ہیں یہ بالکل میاں مرانجی عوید کی جانب سے پور امیدی کا اظہار کیا جارہا ہے اور آٹھ فروری کو الیکشن میں مسلمی نون کی جانب سے جی ٹھیک ہے تلہا بہت شکریہ آپ کا الیکشن قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابی سرگرمی آروج پر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا انہیں 127 میں جلسہ جمعیت علمہ اسلام نیازی گروپ صدر پاکستان عوامی تحریک نے بلاول بھٹو کی حمایت کا اعلان کر دیا سبی گورنر چودری محمد سرور کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کبھی کسی بھی سیاسی مخالف کے ساتھ زیادی نہیں کرے گی ماسوم حسین نکوی کا کہنا تھا پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے پیپی 152 میں امیدوار ملک احمد حسیس شاہد نے دروغہ والا سلامت پورا کا دورہ کیا شہریوں کو پارٹی منچور سے آگاہ کیا ملک احمد حسیس شاہد کا کہنا تھا عوام تیر پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو کامیاب کرائیں عملی طور پر عوام کی خدمات کریں گے اس موقع پر ملک ازہر، کیسر میراج، رانہ عزیز، عثمان بٹ ملک مزہر، ملک کیسر، ملک احسن موجود تھے پیپلز پارٹی کے امیدوار اینے 117، آصف حاشمی اور پیپی 144 میں امیدوار فراز حاشمی نے پھٹو کالونی میں نئے انتخابی دفتر کا افتتہ کر دیا دفتر کی افتتہ ہی تقریب میں پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی کسی ارتداد میں شریک تھے امیدوار آصف حاشمی نے آٹھ فروری کا عوام سے تیر کو ووڈ ڈالنے کی اپیل کی پاکستان ٹرانسپورٹ کانسل نے انتخاب میں بلاول پھٹو زرداری کی بھرپور حمیت کا اعلان کر دیا مرکز صدر تنویر احمد جھٹ کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز ملک بھر میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی سپورٹ کریں گے تقریب میں پی پی 160 کے امیدوار مصبع رحمان پی پی 162 کے امیدوار منظر عباس کھوکر پی پی 163 کے امیدوار محمد فیاض بھٹی نے خصوصی شرکت کی ایڈ آن سہو ترانے بھی بلاول پھٹو زرداری کے حلقہ انتخاب انہوں نے شہریوں سے ملاقاتیں کی چیرمین کا پیغام اور منچور اہلی علاقہ تک پہنچایا پیپلز پارٹی کی پی پی 164 گھنگ شریف میں سیاسی بیٹھک امیدوار انہیں 123 رانہ زیاو الحق اور امیدوار پی پی اور امیدوار پی پی 164 غلام مصطفی جٹ نے شرکت کی پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی آمد پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے اور دھول کی تھاپ پر استقبال کیا گیا امیدواروں نے پیپلز پارٹی کے اندخابات میں کامیاب کرانے کی اپیل کی جماعت اسلامی کی بھی سیاسی مہمچاری ہے احمد سلمان بوچ زیاو دین انساری ایڈوکیٹ جہانگیر خان سمیت دیگر امیدوار ووٹرز کو قائل کرنے میں مصروف ہیں جماعت اسلامی کے امیدوار پی پی 147 زیاو دین انساری ایڈوکیٹ اور امیدوار پی پی 117 جہانگیر خان کی حلقے میں دور ٹو دور انتخابی مہم کارنر میٹنگ کی انتخابی دفاتر کیفت اتا کر دیئے دور ٹو دور کمپین میں نوجوانوں تاجروں اور شہریوں نے بھرپور طور پر جماعت اسلامی کا ساتھ دینے کی یقین دھانی کروائی جماعت اسلامی کے امیدوار پی پی 179 احمد سلمان بلوچ نے کارنر میٹنگ میں شرکت کی احمد عمر اشتیاء گجر فرخ اسلام چودری نے بھی میٹنگ میں شرکت کی احمد سلمان بلوچ نے اہل علاقہ سے ترازو کے لئے ووٹ مانگا محمد علیم نے احمد سلمان کی بھرپور سپورٹ کا اعلان کر دیا احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا نواز شریف کا منشور میں نے پڑھا ہے وہ لفظ با لفظ وہی ہے جو گزشتہ قومی انتخابات کا تھا جماعت اسلامی کی اینے 118 میں پی پی 148 میں سیاسی سرگرمیاں جاری آمیر روڈ بھگت پورا حلال پارک شادباغ میں کارنر میٹنگ کائنکات کیا گیا امیدوار بھائے اینے 118 چودری محمد شوکت نے شرکت اور جماعت اسلامی کا پیغام اہلیان حلقہ تک پہنچایا امیدوار پی پی 148 سیفو رحمان امیر جماعت اسلامی پی پی 148 حافظ عمران الحق اور دگر اہنما بھی شریک تھے اینے 128 غالب مارکٹ میں جمعیت علمہ اسلام کے امیدوار حافظ غزنفر عزیز نے کارنر میٹنگ میں شرکت کی غزنفر عزیز نے کہا جے یو آئی کردار میں آ کر عام آدمی کا میار زندگی بہتر بنانے میں کردار ادا کرے گی انہوں نے مزید کہا شہری بڑی تعداد میں جے یو آئی کا وارڈ کاؤسٹ کریں گے بی پی 157 میں جماعت اسلامی کے امیدوار محمد عرفان نے ڈی ایچ ایک مرشل ایڈیا میں تاجر برادری سے ملاقات کی انہوں نے کہا جماعت اسلامی کا منشور ہر شخص تک پہنچانے میں کوشہ ہوں جماعت اسلامی ہی واحد جماعت ہے جو ہمیشہ ہر مشکل میں عوام کی خدمت کے لیے پیدان میں آتی ہے تحریک لبیق مرکزی موسملی کے انتخابی مہین میں بھی تیزی آگئی تحریک انصاف کے امیدوار بھی جیت کے لیے دور دوب کر رہے ہیں پی 169 بینکس ٹاپ کماہا حاجی پارک سلمان پارکس میں دیگر علاقوں میں تحریک لبیق پاکستان کی کارنر میٹنگز کا انکات ہوا جس میں امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حسن لزا نے خصوصی شرکت کی بڑی تعداد میں ٹی لپی کارکنان بھی شریک ہوئے پی پی ایک سو تریپن میں تحریک لبیق کے امیدوار ملک محمد عامر رزوی کی گلی گلی محلہ محلہ انتخابی مہین مکینوں سے تحریک لبیق کو ورڈ دینے کی اپیل کی پی ٹی آئی امیدوار پی پی ایک سو ایک سٹھ فرق جاوید کی انتخابی مہین جاری گل چوک پر کارنر میٹنگ منقیت کی گئی فرق جاوید مومن کا کہنا ہے عوامی مسائل حل کریں گے فرق جاوید اور امیدوار اینے ایک سو ستائیس ملک زہیر آباز شریک ہوئے کرسٹن کمیونٹی نے پی ٹی آئی امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا ارکزی مسلم لیل کی جانب سے پی پی ایک سو چونسٹھ کچھا روڈ دھوب سڑی چوک میں ڈور ٹو ڈور انتخابی مہین امیدوار اینے ایک سو چوبیس امین بارٹ اور امیدوار پی پی ایک سو چونسٹھ سیٹ محمد اکرم رحمانی نے عوام سے ووڈ کی اپیل کی سیٹ محمد اکرم رحمانی نے کہا مرکزی مسلم لیگ نے پینتیس سال خدمت کے بعد لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے سیاست میں قدم رکھا ہے کہ صدی تھم گئی نمونیا کا زور اب بھی برقرار لاہور میں ایک بچہ جان سے گیا نمونیا میں مبتلا دو سو گیارہ نئے مریض حسبتالوں میں جا پہنچے پنجاب بھر میں نمونیا وارث سے تین اموات آٹھ سو تین ننے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں لہر میں کمی آنے کے باوجود نمونیا کے بچوں پر محلک حملے جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں نمونیا سے ایک اور بچہ زندگی کی بازی ہار گیا شہر میں نمونیا میں مبتلا مزید دو سو گیارہ نئے مریض ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں نمونیا سے تین اموات کی تصدیق ہوئی اور صوبے بھر میں نمونیا کے آٹھ سو تین نئے کیسز سامنے آئے ہیں روان بھرس نمونیا سے لاہور میں اب تک چون اموات ہو چکی ہیں اور دو ہزار سات سو ایک کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب بھر میں روان بھرس نمونیا سے اب تک دو سو اکیاسی بچے جان بھاگ ہو چکے ہیں اور مجموعی طور پر پر سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹس لے لیا ہے آڈٹ پیرا کا جواب جمع نہیں کروایا گیا کول ایڈکیشن نے تمام ایڈکیشن اتھارٹس سے جواب طلب کر لیا ہے محکمہ تعلیم کے مطابق فوری طور پر ڈسٹک آڈٹ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا دو ہزار ایک سے اب تک کے ہر آڈٹ پیرا کے جواب پر مبنی ریپورٹ جمع کروای جائے گی فاطمہ جناہ میڈکل یونیورسٹی میں فیوچر ہیلتھ فورم جینیسیز دو ہزار چوبیس کا اے نکات کیا گیا وزیرے سے ہے ڈاکٹر جاوید اکرم ڈاکٹر خالد مسود گوندھر ڈاکٹر کامران خالد کی شرکت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ تمام سرکاری اسپتالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فروغ دیا جا رہا ہے فاطمہ جناہ میڈکل یونیورسٹی میں فیوچر ہیلتھ فورم جینسیز دو ہزار چوبیس کا نکات کیا گیا وزیرے سے ہے ڈاکٹر جاوید اکرم ڈاکٹر خالد مسود گوندھر ڈاکٹر کامران خالد ڈاکٹر بلکیز شبیر نے شرکت کی ڈاکٹر نورین اکمل بلال امجد اور دیگر شرک ہوئے وزیرے سے ہے ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا پنجاب کی تمام سرکاری اسپتالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فروغ دیا جا رہا ہے لاہور چمبر کے زیرے تمام پہلے آئی ٹی فی لانسنگ ایوارڈز کی تقریب گونہ پنجاب محمد بلیگو رحمان کاشف انور زفر بحمود کی شکت گونہ پنجاب کا کہنا ہے کہ خوشی ہے کہ پاکستان آئی ٹی کی دنیا میں آگے بڑھا ہے گونہ پنجاب نے شعب آئی ٹی میں بہترین خدمات فراہم کرنے پر متعدد افراد کو ایوارڈز سے بھی نوازہ علی رزا خالد رشید اسمان علی آوان سادیا کو سربقاس حیدر کو ایوارڈز ملے سدرا سرفراز فوزیہ تاو رحمان ایمن جونس نومان علی اختر عزقہ محمود محمد عمر رفیق اور دیگر کو ایوارڈز سے نوازہ گیا سیشن کورٹ پراسیکیوشن آفیس میں سہولت سینٹر کا افتتا پراسیکیوٹر جنرل پنجاب فرہاد علی شاہ اور سیشن جج کیسر نظیر بٹ نے افتتا کیا پراسیکیوشن آفیس میں سہولت سینٹر کا افتتا کر دیا گیا پراسیکیوٹر جنرل پنجاب فرہاد علی شاہ اور سیشن جج کیسر نظیر بٹ نے افتتا کیا افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیشن ججل لاہور کیسر نظیر بٹ نے کہا کہ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملزم کو ہر حال میں سزا دلوائی جائے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس پر چلان میں جنب بنتا ہے یا نہیں اگر نہیں بنتا تو چلان کو عدالت بجوانے کی بجائے وہیں ختم کر دینا چاہیے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب فرہاد علی شاہ کا کہنا تھا سہولت سینٹر سے چلان بروقت عدالتوں میں جائیں گے چلان نہ جانے سے ملزمان جیلوں میں پڑے رہتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا پبلک پراسیکیوٹر امتیار چیما نے سہولت سینٹر کے بنانے کی ضرورت پر زور دیا تقریب کے تطرم پر سیشن جیج لاہور فراد علی شاہ ایس ایس پی انووش مسود صدر بار منیر حسین بلٹی اور امتیار ضرورت چیما کو شیلڈ بھی دی گئی کیمرمن خادر محمود کے ساتھ شاہین رتیق سٹی فورٹی ٹو چیف مشین یو ایس ایمبیسی نے مقبرہ جہانگیر کا دورہ کیا داخلی دروازے باغ کی تعریف کی مقبرہ جہانگیر کو انسانی تحزید کا مرکز قرار دیا ڈیمٹی ڈائریکٹر والڈ سٹی آتھارٹی مبشر حسن نے وفد کو مقبرہ اور تزین و آرائش کے جاری کام سے متوالک بریفنگ دی امریکی وفد نے مقبرہ جہانگیر کے داخلی دروازے باغ تاریخی دیوارے دیکھ کر مگلیہ فنی تعمیر کوس رہا جبکہ انجیو شوفر کا کہنا تھا کہ ایسی جگہ پہنچا ہوں جو واقعی مجھے انسانی تحزید کا مرکز محسوس ہوئی ہے کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ لاہور ریجن انڈر تھرچین کرکٹ چیمپنشپ جاری آخری مرحلے کے میچ میں لاہور راوی نے لاہور ایگلز کو دو وکٹوں سے شکست دے دی لبکہ ارشمان بٹ نے اٹھاسی رنز بنائے ایل سی سی اے گراؤنڈ پر لاہور ایگلز نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اکانویں رنز بنائے زشان علی طریپن زوریز شوکر چھتیس اور محمد سو پچانویں رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوکت اتنا ہے